قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکی کا ترازو ہلکا نکلے گا گناہ زیادہ نکل جائیں گے ایسے ہیں لوگ جہنم جانے والے ہیں سنان تنویدی کی صحیح حدیث کچھ توحید والوں کو جہنم کی آنک میں سزا ملنے والے ہیں یہاں تک کہ وہ وہاں کوئلے بن جائیں گے کیوں توحید والے تھے پھر کیوں نیکی کم پڑھ دی گناہ زیادہ ہو گئے جس کا ترازو بھاری نکلے گا وہ جائے گا بہت بڑی خوشی میں جس کا ترازو ہلکا نکلے گا یہاں تک کہ وہ وہاں کوئلے بن جائیں گے اللہ کی رحمت کو پائیں گے نکالے آئیں گے اب کئی لوگ ایسے ہیں جو جہنم کے آنک میں جانے والے ہیں کیوں نیکی ان کی کم پڑی گناہ بھاری ہو گئے لیکن یہ آدمی جانے والا تھا اگر ابھی آج مرتا تو جانے والا تھا جہنم جلنے والا تھا کوئلہ بننے والا تھا لیکن ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن مرا نہیں فریکچر ہو گیا لوگ آکھے بھائیں کتنا برا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے تھے مریض کی یادت کرتے تھے تو کیا بولتے تھے کیا بولتے تھے کون بتائے گا دعا مریض کی یادت کی دعا کیا ہے لا باسا تہورا انشاءاللہ کوئی فکر کی بات نہیں گناہ ماف ہوتے ہیں انشاءاللہ اب وہ ہاتھ توڑ گیا فریکچر ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں لا باسا کوئی فکر کی بات نہیں نو پرابلم تہورا انشاءاللہ گناہ ماف ہوں گے انشاءاللہ اب اس کے ہاتھ فریکچر کی ہویا ہے اسے تکلیف میں صبر کر رہا ہے تو صبر کرتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جیسے پیڑ کے پتے جھڑتے ہیں ایسے اس کے گناہ جھڑتے ہیں اب وہ گناہ جو بھاری تھے جانے والا تھا جہنم وہ گناہ جھڑتے گئے جھڑتے گئے جھڑتے گئے اور صبر کرتے ہیں تو نیکی ملتی ہیں نیکی ملتی گئے جی ملتی گئے یہاں تک کہا کہ بیلنس چینج ہو گیا اس کے بعد جا کے مرے گا تو ابھی وہ جنت جانے والا ہے اور لوگ بول رہے ہیں کہ اتنا برا ہوا تو ہماری نظر اتنی سی ہے تو برا ہوا صرف دنیا ہے تو برا ہی ہوا نا بھائی کسی کا ہاتھ توڑ گیا برا ہو گیا ہے لیکن آخرت پر نظر ہے تو عجیب معاملہ ہویا آتا ہے اس کا معاملہ عجیب ہے کچھ تینچن ہی نہیں ہے ہینڈی کیپ ہو کے کوئی زندگی گزار رہا ہے کوئی بات نہیں عجر ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ کسی شخص کو آزماتا ہے اس کی دو پیاری چیزیں لے کر دو آنکھیں اور وہ اس پر صبر کرے تو اس کے لئے کوئی بدلہ نہیں سوائے جنت کے لوگ بولیں گے برا ہو گیا لوگوں کی نصر بہت بہت چھٹی ہوتی ہے شورٹ سائٹڈ بولتے ہیں بہت ہی قریب کا دیکھتے ہیں دور کا نہیں دیکھتے ہیں تو دور کا دیکھیں گے تو کوئی پرابلم پرابلم ہی نہیں بگے گا میرے بھائیوں دیکھیں یہ بات ہے نا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لیکن اصل میں اگر اللہ آپ کے دل میں وہ ایمان کی دولت دے گا نا تو ہی اس چیز کی مٹھاس محسوس کر سکتے ہیں آپ یہ بات آپ کے کان تک پہنچ رہے گی لیکن دل تک پہنچ رہے گی نا تو آپ کو اصل میں وہ چیز ملے گی مٹھاس جو ایک مومن کو ملتی ہے